بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سخت گرمی پڑ رہی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بالکل دل نہیں کرتا کہ سالن وغیرہ کھایا جائے لیکن روٹی بھی کھانی ہوتی ہے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھانا چاہیں تو بھی کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ کھانا چاہیں تو بھی کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار قسم کی ہوتی ہے اس میں آپ کو تھندک کا حساس بھی ہوگا اور بہت اچھی بنے گی اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تین سے چار عدد علو لے لینے ہیں اور ان کو آپ نے چھیلنے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ لینے ہیں یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے آپ چاہیں تو بغیر چھیلے بھی علو کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر چھیل لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم نے کیوبز کو ڈال دینا ہے اور ان کو آپ نے اچھے تکے سے بوائل کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ایک کپ لے لینا ہے بیسن اس کے اندر آپ نے ون ٹی سپون ڈال دینا ہے پیسی ہوئی لال میچ ہاف ٹی سپون سفید زیرا ون ٹی سپون کے قریب آپ ڈالیں گے اس کے اندر نمک اس کی مقدار آپ کم گیا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چٹکی بھر آپ نے اس کے اندر مٹھا سوڈا شامل کرنا ہے اور اجوائن ایک چٹکی اس کے اندر شامل کر دینی ہے شامل کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے اور شامل کر کے آپ نے اس کا بیٹر پیپئر کر لینا ہے بیٹر کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ بہت زیادہ رنی نہیں ہونا چاہیے جب آپ اس کو سپون پر ڈال کر اوپر اٹھائیں تو یہ ایزیلی نیچے جانا چاہیے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کی کنسسٹینسی بلکل درمیان نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ کچھ اس طرح کی کنسسٹینسی کا آپ کا بیٹر تیار ہو جانا چاہیے تیار کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بوٹل لے لینی ہے جس طرح سے اگر کوئی کیچپ کی بوٹل ہے تو وہ لے لینی ہے یہاں پہ ہمارے آلو آلموسٹ ہو چکے ہیں بوائل ان کو آپ نے سٹین کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لینا ہے یہاں پہ ایک کیچپ والی بوٹل تھی اس کو میں نے لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ بیٹر سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نے آئل کو اچھے ترکے سے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بوندیاں بنانی ہے بیسن کی وہ اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ان کی شیپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے آپ چاہیں تو راؤنڈ کر لیں آپ چاہیں تو لمبی بنا لیں جیسے بھی آپ چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں یہ باریک باریک بوندیاں فریش بیسن کی بنی ہوئی بہت مزیدار قسم کی لگتی ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کو اچھے ترکے سے لائٹ براؤن سا کلر دے لینا ہے جب یہ اچھے ترکے سے کک ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے جانا ہے یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ان کو نکال کر پلیٹ میں سیدھا رکھتے جانا ہے اس کو آپ نے الگ سے کسی پانی وغیرہ میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ لمبی سائز کی بھی بنائی تھی اس طرح سے لمبائی کے رخ اگر آپ اس کو نکالتے جائیں گے تو اس طرح لمبی لمبی آپ کی جو بوندیاں ہیں وہ تیار ہو جائیں گی یہاں پہ اس طرح سے بیسن کی آپ نے تیار کر لینی ہے بوندیاں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فریش دہی لیا ہے میں نے گھر کا بنا ہوا دہی ہے اس کو میں مٹی کی ہنڈیا میں ہی بناتی ہوں تو یہاں پہ ہمارا دہی بلکل ریڈی ہے اس کو آپ نے اچھے دکے سے بیٹ کر لینا ہے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کے اندر آپ نے ہسپے ذائقہ نمک شامل کرنا ہے پیسی ہوئی کالی مرچ آپ نے اس کے اندر شامل کر دیتی ہے ون ٹی سپون اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس میں چاٹ مسالہ کبھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ چاٹ مسالہ اس میں ایڈ نہیں کیا اور تھوڑا سا اس کے اندر آپ اجوائن ڈالیں گے یہاں پہ ایک چھٹکی میں نے صرف اجوائن ڈالی ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کرنا ہے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ریسپیز آپ تک پہن سکے تو یہاں پہ مسالے ہم نے مکس کیے ہیں اس کے بعد ہم نے ابلے ہوئے جو آلو کے کیوب سے وہ اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے جو بیسن کی بوندیاں یا اس کو پھلکیاں بھی کہا جاتا ہے وہ بنا کے رکھی تھی یہاں پہ میں نے ڈیفرنٹ شیپس کی بنائی تھی کچھ باریک بنائی تھی کچھ لمبی بنائی ہے کچھ کو میں نے اس طرح سے جس طرح چھوٹے بھلے ہوتے ہیں اس طرح کی شکل بھی دی ہے اس طرح سے آپ نے ان کو اس میں شامل کرنا ہے یقین کریں یہ انتہائی مزیدار قسم کی آلو پھلکیاں تیار ہوتی ہیں اگر آپ کا سالن کھانے کو دل نہیں کر رہا آپ کو جلن فیل ہو رہی ہے تو آپ اس کو بنا کے چپاتی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو گھر پہ بنایا ہوگا تو یہ فریش ہوں گی بہت ہی لزیز ہوں گی تو یہاں پہ ہم نے کچھ اس میں شامل کر دی ہیں بوندیاں کچھ کو ہم پریزر کر کے رکھ لیں گے اس کے اندر باریک کٹا ہوا آپ نے پیاز شامل کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس میں باریک کٹا ہوا ٹماٹر بھی شامل کر سکتے ہیں خیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں چوائیس آپ کی اپنی ہے تو یہاں پہ میں نے صرف اس کے اندر پیاز شامل کیا ہے اس کو آپ نے اچھے تکے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر فریش منٹ لیوز اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو بھک کر تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے یہ بہت اچھا مزیدار قسم کا آلو اور پھلکیاں آپ کی ریڈی ہو جاتی ہیں بہت مزیدار ہوتی ہیں چپاتی کے ساتھ اب آپ کھانے لگیں تو اس کے اندر آپ چاہیں تو اناردانہ کی چٹنی کو شامل کر سکتے ہیں آم کی چٹنی شامل کر سکتے ہیں بہت مزیدار قسم کی لگتی ہیں یہ چٹنیوں کی ریسپیز بھی میں اپنے چینل پر آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں آپ آئیکارڈ سے بھی اس کا لنک لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے چینل پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ